مینی بجٹ آئے گا نہ کوئی نیا ٹیکس لگے گا سالانہ ٹیکس حدف بھی برقرار رہے گا حکومت نے آئی ایم ایف کو بتا دیا پالیسی سطح کے مذاکرات میں ریال اسٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس چولی کے خاتمے کی یقین دہانی کروا دی آئی ایم ایف نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا سالانہ ٹیکس حدف برقرار رکھنے پر رضا مند ہو گیا نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر کہتی ہے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا شکیل احمد اسی پر رپورٹ کریں گے حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح مذاکرات میں عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا نہ کوئی نیا ٹیکس لگے گا ٹیکس ریوینیو سے متعلق ایف پی آر نے ٹارگٹ کے حصول کی تحریری حکمت عملی پیش کر دی پتایا پہلے چار ماہ کے تمام احداث حاصل کیے باقی بھی بات ثانی پورے کر لیے جائیں گے آئی ایم ایف کی تسلی ہو گئی نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے ٹیکس محاصل کا سالانہ حدف برقرار نگران وزیر خزانہ دکٹر شمشاد اختر نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں تصدیق کر دی کہ عوام پر مزید کسی ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروائی کہ اخراجات میں کمی کر کے بجٹ خسارہ قابو میں رکھیں گے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا بات چیت مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف کو نگران حکومت کے اقدامات پر مکمل بھروسہ ہے وزیر خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ترقیاتی اخراجات پر بھی اتمنان کا اظہار کیا حکومتی معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف کو ریال سیٹ سیکٹر سے ٹیکس چوری کے خاتمیں ٹیکس آمدن بڑھانے اور معیشت کو دستاویزی شکل دے کر ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے تو حکومت نے آئی ایم ایف کو بتا دیا کہ منی بجٹ آئے گا نہ کوئی نیا ٹیکس لگے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے صد لائن پر موجود ہیں معاشی تدزیاکار خاکان نجیب صاحب بہت شکریہ خاکان صاحب آپ کے وقت کا یہ بتائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف ٹیکس اہداب ورقراہ رکھنے پر ازامند ہو گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اہم پیش رفت کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ جس طرح کی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی اندیلہ کے اندر آسان ہوگی اس سے کچھ ریفارمز بھی ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے کچھ ایجسپنٹس بھی ہوتی جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو نیڈز ہیں جو اس وقت ایسی ہیں کہ ہمیں پوری کرنی ہے اور اس پہ اگر کوئی شورٹ فال بکاوز اف دو فلوز جو کہ شاید نہ آسکیں چاہے وہ ہمارے کمیرشل فلوز ہوں یا یورو بانڈ کا فلو ہو تو اس کو پارٹلی کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو سنبھال گے یوں کہ میرا خیال ہے ایک پالیسی چلے گی اور جو آئی ایم ایف نے ساڑھے چھے عرب دولر کا رکھا ہوا خان صاحب ساتھ ہی رہیے ہمارے ساتھ ہی رہیے دکٹر قیس اسلام بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ بھی وقت دے رہے ہمیں یہ فرمائیے گا حکومت نے بتا دیا کہ کوئی بھی منی بجٹ نہیں آئے گا یہ کیسا اقدام ہے اور پھر اب یہ بھی فرمائیے کہ کیا حکومت ٹیکس نیٹ بڑھا سکے گی جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ ٹیکس تکی شرح کیا ہے اور وہ پورا سال رہے گی تو منی بجٹ بڑا ڈسٹرپٹیو رہتا ہے ہمیشہ انویسمنٹ کلائمٹ کے لیے کہ انفرچنٹلی آئی ایم ایس تو بار بار کہہ رہا ہے کہ امیروں پر ٹیکس لگائیں ذریبوں سے ٹیکس پڑھائیں مگر جو ہماری ایف دی آرہے وہ ٹیپبلی نہیں ہے آپ کو ری سٹکچر کرنا پڑے گا اگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ کم بھوچ ڈالنا پڑے گا یہ جو انڈیریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا اور انڈیریکٹ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو پھر مہنگائی بڑھے گی ڈاکٹر قیس اسلام خاقہ نجیب صاحب بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے اس بارے میں بات کر رہے تھے